بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ریسپی لے کے آئے ہیں یوٹیوب پہ پہلے بھی ایسے کئی ویڈیوز ہوں گے لیکن ہر فیملی کی ہر گھر کی اپنی اپنی ریسپی ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں مغلی چکن تو مغلی چکن کی ریسپی یہ ہے اور انگریڈینٹس آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ اس کے مین انگریڈینٹس جو ہیں وہ بلینڈڈ المنڈ ہوتے ہیں بادام اور دہی تو اس کے لئے ہم نے لیا ہماری کیوں کہ چھوٹی فیملی ہے ہاف کیجی آدھا کلو ہم نے لیا ہے بہت اچھی قسم کا چکن لیا ہے اور دو چھوٹے سائز کے پیاز لیا ہے پانچ جوے لسن کے لئے ان کو پیسیز میں کٹ لیا ہے تو ایک ٹیبل سپون جنجر ادھرک اور اس میں لیا ہے ہم نے پونہ چمچ ریڈ چیلی لال مرچ اور زیرہ ہاف ٹی سپون بارہ چودہ پیسز ہم نے لیا ہے سابت کالی مرچ اور چار پانچ پیسز ہم نے لے لیا ہے لانگ کے اور تقریباً آدھا چمچ اس میں جائے گا نمک کا اور تقریباً آدھا چمچ جائے گا حلدی کا اور ڈیڑھ کپ دہی اس کو پھینٹ لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اور ڈیس پساندہ آئے گی انشاءاللہ ہم تو آلڑی بہت دفعہ ٹیسٹ کر چکے ہیں پکا کے تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اور دہی جو ہے دو اس وقت جائے گا ڈیڑھ کپ جو دہی ہے اس کو جو ہاف ہے وہ پہلے ہم یوز کر لیں گے اور ہاف جب تڑکا ٹائپ چیز ہوتی ہے اس وقت یوز ہوگا جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شروع کر دیا ہے پیازورہ ڈال دیے سارے لسن ادرک وغیرہ اور بھونہ شروع کر دیا ہے جی ڈیر ویورر یہ دیکھیں براؤن ہو چکا ہے پیاز ڈارٹ براؤن ہو چکا ہے اور اس میں ہم دوسرے انگیزیں سیمل کریں باری باری ہم سکتے ہیں آدھا دہی بھی ڈال دیا ہے سپائسز بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی چکن ڈال دیا اور اس کو ہلانا شروع کر دیا ییس ڈیر ویورز پیارے دوستو ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا کے بھوننے کے بعد اس کو ڈھکن دے کے ہم نے رکھ دیا تھا کہ چکن جو ہے تھوڑا ٹینڈر ہو جائے تھوڑا گل جائے تو پھر ہم اس میں دوسری چیزیں بھی ڈالیں گے جو بلینڈڈ کیا کہتے ہیں المنٹ بادام ہم نے پیس کے رکھے ہوئے ہیں اور آدھا دہی بھی ابھی رکھا ہوا ہے تو سٹیپ با سٹیپ آپ کو دکھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے خوش رکھے ہمیشہ ہر طرح محفوظ رکھے خوشحالیاں دے ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں ہماری دعایں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ میں جزاک اللہ اکھائیں تو دوبارہ ملتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ جی پہرے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے تھوڑا بہت پانی لگایا تھا وہ اور جو دہی ڈالا تھا جو بھی اس کی جو نمی تھی جو سب کچھ ہے وہ خوشک ہو گیا اور بھونتے بھونتے یہ شکل آگئی ہے تو اس کے بعد ہم نے وہ بادام اور دہی کا تڑکہ لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جی پیارے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسے ہوئے بادام جائے اس کا تڑکہ بنانے کے لیے آئل میں اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں بادام تقریبا ہم نے لے لیے تھے پچیس چھبیس فیسز اور ان کو ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا آئل تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو بھون رہے ہیں بہت لوڑ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دہی ڈال دیا جو آدھا بچا تھا جو ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ بھی اسی دنائی میں ہم نے ڈال دیا جو بادام کو ہم بھون رہے ہیں بادام کا پاورڈر ہم نے جو بھون رہے ہیں اس میں ڈال دیا آدھا دہی اس میں ڈال دیا اس کو بھی ہم ہلکا پھلکا بھونیں گے مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے بھونیں اس کو جی ڈیئر ڈیورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے جو بادام اور دہی کو بھوننا ہے آئل میں وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اور ہلا دیا اور یہ اس کو تھوڑی سی تیز آنچ میں تھوڑا سا پکنے دیں گے تھوڑی اور بھونائی ہو جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی شکل نکل آئی ہے اور یہ پیارے دوستو یہ بہت ہی کوئک ٹریسپی ہے اور جلدی جلدی بہت ہی ٹیسٹی اور وی آئی پی قسم کی ڈسٹیار ہو جاتی ہے اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے اللہ اللہ خیال کریں دیئر ویورز ماشاء اللہ دیکھیں آپ کتنی اچھی لک آئی ہے ویری یمی ویری ٹیسٹی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ماشاء اللہ مغلی چکن تو امید ہے دوستو آپ سب کو یہ ڈسپ سند آئے گی اور آپ گھر پہ ٹرائی کریں گے اور ہماری دعایں آپ سب کے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور برائے مہربانی ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو لائک کریں ویڈیوز لائک کریں اور اس کو مختلف جگہ پہ شیئر کریں ہر میڈیا پہ اپنے جاننے والے دوستوں کے ساتھ اور فیملیز سبسکرائب کرنا مرد بودے گا ہمارے چینل موسیقی